حوسیہ چودمہ باب اے اسرائیل! خداوند اپنے خدا کی طرف رجولا! کیونکہ تُو اپنی بد کرداری کے سبب سے گر گیا ہے! کلام لے کر خداوند کی طرف رجولاو! اور کہو! ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما! تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے! اصور ہم کو نہیں بچائے گا! ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے! اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے! کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تُو ہی ہے! میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا! میں خوشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا! کیونکہ میرا کہہر ان پر سے ٹل گیا ہے! میں اسرائیل کے لیے آس کی مانند ہوں گا! وہ سوسن کی طرح پھولے گا! اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا! اس کی ڈالیاں پھیلیں گی! اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی اسی خوشبو ہوگی! اس کے زیرے سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے! وہ گیہوں کی مانند ترو تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے! ان کی شہرت لبنان کی میکی سی ہوگی! افرائیم کہے گا! اب مجھے بتوں سے کیا کام! میں خداون نے اس کی سنی ہے! اور اس پر نگاہ کروں گا! میں سر سب سرو کی مانند ہوں! تُو مجھ سے ہی برو مند ہوا! دانش مند کون ہے! کہ وہ یہ باتیں سمجھے اور دور اندیش کون ہے! جو ان کو جانے! کیونکہ خداون کی راہیں راست ہیں! اور صادق ان میں چلیں گے! لیکن خطاکار ان میں گر پڑیں گے!